موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده اللہین استفاء اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحبہ لا شریک له واشہدو ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حضر خدمت ہیں اور ہمارا مستقل موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نورِ ہدایت اور اس موضوع کا مفہوم یہ ہے اور اس موضوع کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے پاک کلام قرآنِ مجید سے ہدایت کا نور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی مقصد سے اسی دعا کے ساتھ اور اسی خواہش کے ساتھ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے قرآنِ پاک کا تسلسل کے ساتھ متعلیہ جاری ہے اور آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر ایک سو گیارہ سورہ آل عمران ناظرین کرام سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو گیارہ اس سے ماہ قبل کی آیات اور اس سے ماہ بعد کی آیات ان کا سیاق و سباق یہ ہے کہ اس میں امتِ مسلمہ کو تنظیمی ہدایت دی جا رہی ہیں اور بلکہ یوں کہہ لیجئے مور سپیسیفیکلی زیادہ خاص طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں خیرِ امت کی جو امتِ مسلمہ کی ذمہ داریاں ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ آیت نمبر ایک سو دس کے اندر گزشتہ پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ایک بات بطور خاص کہی گئی امتِ مسلمہ جو خیرِ امت ہے اس کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ یہود کو خطاب کیا گیا اہلِ کتاب کو خطاب کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اگر وہ لوگ اس میں اسی طرح سے ولو آمن آہل کتاب اگر جو اہلِ کتاب ہیں وہ اسی طرح سے وہ بھی ایمان لے آئیں اس لیے کہ خیرِ امت بننے کے لیے اللہ کریم نے دو شرطیں آئد کی ہیں ایک تو یہ کہ عمر بالمعروف اور ناہی ان المنکر کرنے والے ہوں کہ کوئی بھی امت اس وقت تک خیرِ امت نہیں بن سکتی جب تک کہ دو کام نہ کرتے ہوں ایک عمر بالمعروف اور ناہی ان المنکر اور دوسری بات تومنون باللہ اللہ پر ایمان یعنی توحید کہہ لیجئے توحید پر ثابت قدمی اور نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا جس قوم کے اندر یہ دو باتیں نہیں ہیں وہ کبھی بھی خیرِ امت نہیں بن سکتی لہٰذا جب اہلِ کتاب کے اوپر یہود و نصارہ کے اوپر لانت کی بات کی گئی اللہ تعالیٰ نے سورة المائدہ کے اندر خاص طور پر فرما دیا انہوں نے جو وعدہ توڑا تھا وَبِ نَقْدِهِمْ مِيْتَاكَهُمْ ان کے جو انہوں نے وعدہ توڑا تھا وعدہ توڑنے کی وجہ سے لَعَنَّاهُمْ ہم نے ان کے اوپر لانت کر دی وَجْعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت بنا دیا یعنی لانت کی کیفیت جب ہوتی ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں اور ایک بات یہ پتا چلی کہ لانت ہوئی ہے وعدہ توڑنے کی وجہ سے اور وہ وعدہ کونسا توڑا تھا سورة مائدہ کے اندر ہی آگے جا کے اللہ کریم نے اشارت فرمایا کہ قَانُ لَا يَتَنَاهُنْ عَمْ مُنْكَرِنْ فَعَلُهُ کہ وہ جو قوم بنی اسرائیل تھی وہ جن برائیوں میں مبتلا تھے جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ اسے منع نہیں کرتے تھے قَانُ لَا يَتَنَاهُنْ عَمْ مُنْكَرِنْ فَعَلُهُ وہ برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے گویا انہوں نے برائیوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیا تھا یہ وہ بہت بڑا گویا انسان کا یا کسی افراد کی امت کا اور قوم کا اور کسی جتماع کا سب سے بڑا وہ ڈرابیک ہوتا ہے سب سے بڑی خامی ہوتی ہے کہ اگر کوئی قوم اس خامی میں مبتلا ہو جائے تو اس قوم کی تباہی و بربادی یقینی ہو جاتی ہے کہ وہ قوم کسی برائی کے ساتھ کمپرومائز کر لے اور برائی کے ساتھ کمپرومائز کرنا یہ اصل میں ایمان کا آخری درجہ ہے یعنی اس وقت ایمان رخصت ہو جاتا ہے تو ایمان اور امر بالمعروف اور نہین المنکر ان دونوں کو ویسے تو الگ الگ دو شرطیں بتایا گیا ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک ہی شرط ہے کہ ایمان کے وہ تقاضے ہیں جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ برائی سے منع کرے گا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اگر برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے یعنی اس کے پاس قوت نافذہ ہو اس کے پاس طاقت ہو آثورٹی ہو اور اس کے پاس اگر آثورٹی ہے تو اس کو قوت سے کچل دے اور اگر اس کے پاس کوئی قوت نافذہ نہیں ہے وہ کسی ملک کا سربراہ نہیں ہے اس کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے وہ سٹیٹ کا نمائندہ نہیں ہے وہ اس کو بالقوہ یعنی فورس کے ساتھ امپلیمنٹ نہیں کر سکتا تو فَاِلَّمْ يَسْتَتِي فَبِلِّسَا نہیں وہ اگر قوت نافذہ نہیں رکھتا تو کم از کم زبان سے تو منع کرے فَاِلَّمْ يَسْتَتِي تو پھر اس کو کم از کم زبان سے اپنے دل سے تو برا جائے فَبِلْ قَلْبِهِ پھر کم از کم دل سے تو برا سمجھے اور سعید فرمایا وَدَالِكَ دَعْفُ الْإِمَان یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ کوئی شخص کسی برائی کو برائی سمجھ رہا ہو اور اگر دل سے برائی کی نفرت بھی نکل گئی تو اس کا مطلب ہے اس نے برائی کے ساتھ کمپرومائز کر لیا اور اس کے ساتھ ہی ایمان رخصت ہو گیا جیسا کہ دوسری حدیث کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی شخص ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو نہیں مانتے جو نمازیں ضائع کرتے ہیں جو اللہ کے نبیوں کی مخالفتیں کرتے ہیں فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَوَمُمِنُنُ جو ہاتھ سے ان کے ساتھ جہاد کرے وہ بی مومن ہے وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدْلِسَانِهِ فَوَمُمِنُ جو زبان سے ان کے ساتھ جہاد کرے وہ بی مومن ہے وَمَنْ جَاهَدُهُمْ بِيَقَلْبِهِ فَوَمُمِنُ اور جو کوئی دل سے جہاد کرے یعنی دل میں برائی کو برائی سمجھے وہ بی مومن ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلِن البتہ کوئی اگر دل سے بھی کسی برائی کو برائی نہیں سمجھتا اور اس کے خلاف نفرت نہیں رکھتا اور دل سے بھی جہاد نہیں کرتا تو فرمایا کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلِ اس کے بعد پھر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں بچتا اللہ اکبر تو دل میں برائی کی نفرت رہے تو پھر انسان جو ہے وہ اور برائی سے منع کرتا رہے انسان کم از کم زبان سے ہی منع کرتا رہے تو پھر اس کا ایمان بھی سلامت رہے گا اور یہ خیر امت خیر امت والی ذمہ داریاں ادا کرتی رہے گی جب تک وہ یہ دونوں نشانیاں اپنے اندر رکھے گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے یہی فرمایا کہ جس میں بھی خیر امت کا فرد بننا ہے اس کو اپنے اندر یہ دونوں نشانیاں پیدا کرنی ہوں گی اور جس امت نے بھی خیر امت بننا ہے اس اجتماعی معاشرے کو یا اجتماعی طور پر کسی گروہ کو اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کرنی ہوں گی کیا؟ عمر بالمعروف اور ناہین المنکر ایک کام اور ایمان باللہ یعنی توحید پر ثابت خدم رہے یہ کہنے کے بعد فرمایا کہ اہل کتاب اگر اس طرح کا ایمان لے آئیں لکانا خیر اللہم یعنی اہل ایمان اہل کتاب نے اس سے پہلے جو اپنی تاریخ تھی اس میں تو انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا اپنی تاریخ میں انہوں نے ان خصوصیات کو چھوڑا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے اوپر لانت کر دی جس کے وجہ سے خیر امت نہیں رہے ان سے دنیوی قیادت بھی چھن گئی دینی سیادت بھی چھن گئی ان سے ہر چیز چھن گئی اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اب اگر وہ اس طرح کا ایمان لے آئیں یعنی یہ شرائط پوری کر دیں ایمان والی بھی اور عمر بالمعروف اور نحیر المنکر والی بھی اگر یہ شرائط پوری کر دیں لکانا خیر اللہم یہ ان کے لئے بہتر ہوگا منہم المومنون و اکثرہم الفاسقون ان میں سے اکثریت تو اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے لوگوں کی ہے لیکن ان میں سے کچھ لوگ مومن ہیں جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی لیکن ساتھ فرمایا کہ اب ظاہر ہے چونکہ ان میں سے اکثریت فاسقوں کی ہے یہودیوں کی اکثریت فاسقوں کی ہے اور وہ اللہ کی اطاعت سے بھی نکلے ہوئے ہیں اور وہ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر اس بات کو زیادہ واضح طور پر اشارت فرمایا کہ یہود مسلمانوں کی دشمنی میں بھی آگے بڑے ہوئے یعنی مسلمان دشمنی میں ساری دنیا سے زیادہ کہ یعنی لڑائی میں اور دشمنی میں سب سے زیادہ جو لوگ آگے ہیں وہ یہودی ہیں اللہ اکبر اور یہودی سب سے بڑے دشمن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ مومن بنتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہتر ہے اور پھر پر امن بقائے باہمی کے لیے بھی بہتر ہے لیکن اگر وہ دشمنی پر اڑے رہیں تو ظاہر ہے کہ تصادم کی کیفیت ہوگی اگر امت مسلمہ خیر امت کی ذمہ داری ادا کرے اور برائی کے ساتھ کمپرومائز نہ کرے تو پھر لڑائی پیدا ہوگی کی صورت پیدا ہوگی یہ لازمی بات ناظرین اکرام جدید دور میں اور جدید دنیا میں آپ دیکھتے ہیں اہل مغرب ہوں یا اہل مشرق ہوں جدید ترین دور میں جدید ترین لوگ جو اپنے آپ کو جدید ترین تہذیب کے علمبردار سمجھتے ہیں ناظرین اکرام ان کے ہاں نہ یہودیت کو کوئی پرابلم ہے نہ ان کے ہاں عیسائیت کو کوئی پرابلم ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیت بھی بڑی کمفرٹیبل ہے ان کے ساتھ اور عیسائیت بھی بڑی کمفرٹیبل ہے مسئلہ ہے تو اسلام کو ہے مسلمانوں کو ہے ہے کہیں کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ عیسائیوں کے بارے میں کسی فوبیا میں مبتلا ہوں یہودیوں کے بارے میں کسی مبتلا ہوں لوگ فوبیا میں مبتلا ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے بارے میں مبتلا ہوتے ہیں خوف ہے تو مسلمانوں سے ہے لڑائی ہے تو مسلمانوں سے ہے تصادم ہے تو مسلمانوں سے ہے اور ایک ایک بندہ چاہے وہ جتنا مرضی شریف النفس آدمی انتہائی شرافت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو اس سے لوگ خطرہ محسوس کرتے ہیں تکراؤ اور تصادم کی کیفیت محسوس کرتے ہیں لیکن یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ قطعا کوئی کسی بھی طرح کی جو ہے وہ دکت محسوس نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہی ہے ناظرین اکرام اللہ کریم نے خیر امت کی جو ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ عمر بالمعروف اور نہ ہی ان المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی ہے کبھی بھی برائی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتی یہودیت اور عیسائیت اس لیے کمفرٹ سیچویشن میں ہیں اور کمفرٹ زون میں ہیں کہ انہوں نے لا دینیت کے ساتھ جس کو دور جدید میں کہتے ہیں irreligiosity یعنی لا مذہبیت اس کے ساتھ انہوں نے کمپرومائز کر لیا کوئی شخص اگر بے دین ہو کر رہنا چاہتا ہے لا مذہب ہو کر رہنا چاہتا ہے یہودیت کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے عیسائیت کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے اور وہ لا دینیت کے سارے مظاہر جو عیسائیوں کے دین کے تقاضوں کو بھی ملیامیٹ کرتے ہیں اور یہودیت کے دین کے تقاضوں کو بھی ملیامیٹ کرتے ہیں وہ ان سے کمپرومائز کی سیچویشن میں ہیں اس لیے وہ کمفرٹ زون میں ہیں اس لیے ان کے ساتھ وہ کمفرٹ لیول میں ہیں اور ان کا آپس میں کمپرومائز ہو گیا ہے اسلام چونکہ برائی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا یہ خیر امت اگر بننا ہے تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے برائی کو برائی کہنا پڑے گا کسی لیول پہ کہیں آپ نا آپ پر امن بقائے باہمی کے دوران بھی اگر تو لوگ ایک دوسرے کے لیے نفرسانی کا کام کر رہے ہیں تو آپ اس نفرسانی اور اس باہمی انسانی تعلق کو مزید ڈیولپ کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعلقات بنائیں اسلام نے کب منع کیا ہے اللہ تعالی نے سورہ ممتحنہ میں بالکل واضح طور پر اشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں سے منع نہیں کہا اللہ نے ان یہودیوں اور عیسائیوں سے منع نہیں کیا کہ جو جن لوگوں نے تمہارے خلاف لڑائی نہیں کی جو انہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا اور جو حربی نہیں ہے یعنی لڑائی لڑنے والے غیر مسلم نہیں ہیں ان غیر مسلموں کے ساتھ پر امن طور پر کسی ایک معاشرے کے اندر رہنا حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا اس سے اسلام نے منع نہیں کیا حسن سلوک معاشرتی طور پر اور بات ہے برائی کے ساتھ کمپرومائز کر لینا یہ اور بات ہے اسلام برائی کے ساتھ کبھی کمپرومائز کرنے کی تلقی نہیں کرتا اگر کوئی بھی معاشرہ برائی کے ساتھ کمپرومائز کر لے تو یہ گویا خیر امت کی شرائط اپنے ہاتھ سے چھوڑ دینے والی بات ہے لہٰذا جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوں گی خیر امت نہیں بن سکتا اور جب وہ شرائط پوری کرنے کی کوشش کرے گا تو تصادم تو ہوگا ناظر نیکرام یہ تو ہو نہیں سکتا پھر تصادم نہ ہو لہٰذا فرمایا جب یہ تصادم ہوگا تو پھر پریشان نہیں ہونا یہ امت مسلمہ کو بحثیت امت اجتماعی ذمہ داریاں بھی بتائی جا رہی ہیں اور جو بھی ممکنہ صورتحال پیش آ سکتی ہے تصادم کی ٹکراؤ کی اور اگر کوئی شخص آپ کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے اور ایمان باللہ کے تقاضوں کے تحت زندگی گزارنے سے منع کرے اور اس کے ساتھ آپ کے لئے کوئی کمفرٹ لیول نہ پیدا کرے تو ان کے ساتھ پھر ٹکراؤ تو پیدا ہوگا اللہ اکبر یہ اسلام و فوبیا میں مبتلا ہونا اور یہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں ایک الگ تھلگ قوم سمجھنا یہ مسلمانوں کی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائیوی تعلیمات ہیں ان کی نغیت کی بنیاد پر ہے کہ مسلمان ظاہر ہے برائی کو دیکھ کر تو برائی کو برا تو کہیں گے دہازہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ٹکراؤ ہوگا اور جب ٹکراؤ ہوگا تو پریشان نہیں ہونا فرمایا لَن يَدُّرُّوكُمِ اللَّهَ سبحان اللہ بڑا نقصان نہیں کر سکیں گے تمہارا ٹکراؤ اور تصادم کی صورت میں بھی جب یہودی آپ کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں پوری دنیا کا کفر آپ کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے لَن يَدُّرُّوكُمْ وہ آپ کو زیادہ ضرر نہیں پہنچا سکتے إِلَّا عَذَا البتہ تھوڑی بہت تکلیف معمولی تکلیف تو ہو سکتی ہے یعنی وقتی تکلیف یا نویت کے اعتبار سے کم درجے کی تکلیف ہو سکتی ہے کوئی بڑا نقصان امت مسلمہ کا وہ لوگ نہیں کر سکتے باوجود مسلمانوں کے بڑے دشمن ہونے کے وَئِن يُقَاتِلُّوكُمْ پہلے تو بات یہ ہے کہ ان کی دشمنی جو ہے وہ دشمنی کرتے رہیں وہ چھپے ہوئے دشمن ہیں وہ کھلے ہوئے دشمن ہیں وہ اپنے مختلف پالیسیز کے اندر اور مختلف معاملوں میں اگر وہ دشمنی کر رہے ہیں تو وہ بہت بڑا نقصان نہیں امت مسلمہ کو پہنچا سکتے ایک تو یہ بات اور اگر وہ دو بدو لڑائی پر آ جائیں وَئِن يُقَاتِلُّوكُمْ اگر آپ کے ساتھ وہ بالکل سامنے آمنے سامنے لڑائی پر تل جائیں اور باقاعدہ محاذ جنگ کھل جائے وَئِن يُقَاتِلُّوكُمْ يُوَلُّوكُمْ الْأَدْبَار اللہ اکبر تو وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ سے تکرا کے تو پھر اپنی جگہ پر کھڑے رہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ آپ کو چھوڑ کر پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے ثُمَلَا يُنْسَرُونَ پھر ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کی مدد کرنے والا تو اللہ ہے اور پھر کافروں کی مدد کرنے والا تو اللہ نہیں ہے تو مسلمان کیوں پیچھے ہٹتے ہیں کیوں اس ٹکراو اور تصادم کی صورت میں پریشان ہوتے ہیں پر امن بقائے بہمی کے جو اصول اسلام نے دیئے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے آپس میں محبت کے ساتھ رہنا چاہیے ملٹی کلچرل سوسائیٹی کے اندر کسی بھی کافر کے ساتھ بڑے ہی پیار محبت کے ساتھ یعنی ان معنوں میں کہ معاشرتی جو عمل کے ساتھ معاشرتی اشتراک عمل کے ساتھ رہا جا سکتا ہے اسلام نے قطن منع نہیں کیا لیکن اگر کوئی خود بخود انیشیئٹ کرے اور تصادم کی کیفیت پیدا کرے اور تم سے آکے لڑنا شروع کر دیں مسلمانوں نے تو لڑنا ہی نہیں اگر وہ آکے تمہارے ساتھ لڑے یعنی فرمایا کہ تم جا کے ان کے ساتھ لڑو اگر وہ تمہارے ساتھ لڑے اور جنگ برپا کر دیں اگر وہ لوگ یعنی مسلمانوں نے جنگ برپا نہیں کرنی اگر کوئی بھی تمہارا دشمن آکے جنگ برپا کر دے گا تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پیچھے بھاگ جائیں گے ایسے نہیں ہوگا کہ تمہاری طرف سے پیٹ بھیر کے بھاگ جائیں گے تم ملائی انسرون پھر ان کا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا یہ تسلیح دی جا رہی ہے امت مسلمہ کو کہ اپنی ذمہ داریوں سے کبھی بھی یعنی دستبردار نہیں ہونا اپنی ذمہ داریوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہنا ہے ناظرین اکرام اس کے بڑے مظاہر زمین و آسمان میں یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اس چار دانگ عالم میں آپ زمین کے کسی بھی حصے میں ہوں تو اس کے تو مظاہر آپ کو قدم قدم پر نظر آتے ہیں کہ آپ مسلمان اگر اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے تو برائی کے ساتھ کمپرمائز کر لے تو جس طرح بھی کمفرٹ لیول پیدا کر لے اور انتہائی آسائش کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ جب برائی کو برائی کہا جائے گا یا برائی سے برائی یعنی دل میں نفرت رکھی جائے گی اس وقت ایک ٹکراؤ کی اور تصادم کی کیفیت ہوگی اور وہ ٹکراؤ اور تصادم کی کیفیت مسلمان محسوس نہیں کرتے نہ ہی مسلمان اس ٹکراؤ کی کیفیت کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں بلکہ یہ کفار کی طرف سے مسلط کی جاتی ہے اللہ تعالی نے فرمائے یقاتلوکم اس صورتحال میں اگر وہ تمہارے اوپر چڑھ دوڑے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی واپس بھاگے پھر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی اور خاص طور پر یہودیوں کی ایک تاریخ بتاتے ہوئے ان کا مستقبل بھی بتا دیا فرمایا یہ جو یہودی ہیں ان کے اوپر اللہ نے زلط اور اسوائی مسلط کر دی ہے زوربت مار دی گئی ہے یا مسلط کر دی گئی ہے علیہم ان کے اوپر از ذلہ ذلت اور اسوائی اینما توقفو جہاں بھی یہ پائے جائیں یعنی دنیا کائنات میں جہاں بھی پائے جائیں گے یہود وہ ان کے حالات جیسے مرضی ہوں وہ مادی طور پر جتنے مرضی مضبوط ہوں وہ اللہ کے غزب کا شکار ہوئے ہیں اور جو مغزوبِ علیہم قوم ہے جن کے اوپر اللہ کا غصہ ہوا ہے ان لوگوں کی طرز زندگی سے یا ان کے جو لائف سٹائل سے آپ کسی طرح مرعوب نہ ہوں اور مغلوب نہ ہوں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو دنیا میں یا کسی شہروں کے اندر دندناتے پھرتے ہیں یہ کہیں اس وجہ سے ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے بڑا نوازہ ہے ایسا نہیں ہے ملکہ اللہ تعالی نے فرمایا لَا يَغُرْنَكُمْ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ کافروں کا زمین کے اندر دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے مطاعن قلیل یہ تو چند دن کی بات ہے ثُمَّمَا وَا هُمْ جَهْنَّم پھر ان کا ٹکانہ تو جہنم ہے وَبِسَلْمِحَاد اور وہ بہت برا ٹکانہ ہے تو یہاں فرمایا کہ جہاں کہیں بھی یہ رہیں گے جب اللہ نے ان کو ذلت و رسوائی مسلط کر دی ہے تو وہ اسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہی رہیں گے اینہ ما ثقفو جہاں کہیں بھی رہیں گے البتہ اِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ مگر اگر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے تو یہ ایک الگ بات ہے اللہ کی طرف سے سہارا ملنے کا کیا مطلب ہے اور لوگوں کی طرف سے سہارا ملنے کا کیا مطلب ہے ناج نے کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ مسلمان ہو جائیں تو اللہ کی طرف سے اس سہارا یہ مل گیا تو پھر وہ اچھی یعنی مغلوبیت کے بغیر اور مغذوبِ عَلَيْهِم والی زندگی نہیں بلکہ اس سے وہ نکل سکتے ہیں اس اللہ کے غضب اور غصے سے نکل کر اور ذلت و رسوائی کی زندگی سے نکل کر وہ عزت والی زندگی گزار سکتے ہیں ایک تو اس کی صورت یہ ہے بحبل من اللہ اللہ کا سہارا مل جائے حبل کا مطلب سہارا ہے رسی ہے کوئی کسی بھی طرح کا اللہ کی طرف سے کوئی انتظام ہو جائے اور وہ کیا ہے اس کے ظاہری دو طریقے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر وہ ذلت و رسوائی کی زندگی سے باہر آ جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ذمی بن جائیں یعنی اسلامی ریاست میں جزیہ دینا قبول کر لیں تو بھی ان کے وجود کے لیے ان کی بقا کے لیے جیسے قرآن نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ وَيُعُتُ الْجِزِيَةَ عَيْنْ يَدِمْ وَهُمْ سَاغِرُوتِ یعنی وہ بالکل اپنے آپ کو آجز کر کے وہ اگر فدیہ دینے پر جزیہ دینے پر مجبور جزیہ دینے پر وہ رضا مد ہو جائیں ٹھیک ہے پھر رہ سکتے ہیں تو ایک حبل من اللہ کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو مسلمان ہو جائیں یا پھر ذمی بن کر رہیں وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ یا پھر وہ لوگوں میں سے کسی نے ان کو پناہ دے دی ہو کوئی انفرادی طور پر ان کو پناہ دے دے یا کوئی پھر قوم ایسی ہو جو ان کو پناہ دے دے اور ان کی خیرخہ بن جائے ان کی خیرخہ ہی کی وجہ سے وہ ان کے اوپر ایسے احسانات کرنا شروع کر دے کہ یہ لوگ بظاہر عزت کی زندگی ازارنا شروع کر دیں بلکل ایسے ہی جیسے چند بڑی بڑی مملکتیں جو ہیں کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے کوئی وقتی سہارا مل جائے کوئی قوم جو ہے یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ویدن مسلم سوسائیٹی مسلمانوں کے اندر سے کوئی ایسے افراد یا ایسے گروہ ہوں جو ان کو یہودیوں کو پناہ دے دیں اور ان کی اپنی حفاظت میں لے لیں یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی سلطرتیں خارجی طور پر بڑی مملکتیں جو ہیں وہ ان کے لئے سہارا بن جائیں جیسا کہ آج ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ان کے لئے بڑی بڑی مملکتیں بڑی بڑی ریاستیں جو ہیں ان کے لئے سہارا بنی ہوئی ہیں تو یہ ایک ان کے وجود کی صورت اللہ تعالی نے بتائی ہے کہ ان کے قائم رہنے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے ناظرین اکرام یہاں اس حبل من اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات جو شاہ عبدالقادر محدث دیل بھی نے لکھی ہے موزل قرآن کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ حبل کا مطلب ہوتا ہے ڈاکومنٹ حبل سے مراد ہے دستاویز تو یہ ڈاکومنٹ ہے اس سے مراد حبل اللہ بحبل من اللہ او حبل من الناس یعنی دنیا میں یہود اگر کوئی بھی قرار پکڑیں گے اور وہ زلط اور رسوائی کے بغیر زندگی گزاریں گے تو ان کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ وہ تورات پر عمل کرتے ہوں گے تو حبل من اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ڈاکومنٹ پر عمل کریں جو اللہ کی طرف سے ان کو ملا یعنی تورات پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ زلط اور رسوائی کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں اور دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ حبل من الناس کا مطلب یہ ہے کہ یا پھر کسی دنیوی ڈاکومنٹ یعنی انسانوں کے بنائے ہوئے آئین کی پابندی کر کے اس دنیوی قانون کی پابندی کر کے وہ لوگوں کے اس سہارے کے وجہ سے وہ زندگی اس طرح کی گزار سکتے ہیں جو بظاہر زلط اور رسوائی والی زندگی نہ ہو اور یہ شاہ عبدالقادر محدث دیلوی کی یہ حبل یعنی کو ڈاکومنٹ قرار دے کے ایک دستاویز قرار دے کے وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی دستاویز اور ذابطے پر عمل کر کے بغیر زلط اور رسوائی کی زندگی گزار سکتے ہیں جیسا کہ ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں یہودی مغزوب علیہ ہم ہونے کے باوجود زلط اور رسوائی کی زندگی نہیں گزار رہے بلکہ انہوں نے دنیا میں بہت سارا جو معاشی نظام ہے اور جو اقتصادی سسٹم ہے اس کو اپنے ہاتھ میں کیاوا ہے اور بہت ساری چیزوں پر بڑی بڑی چیزوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں اور یہ شاید ہمیں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو وہ زلط اور رسوائی نہیں بلکہ عزت کے ساتھ زندگی ادھار رہے ہیں اور غلبے کے ساتھ زندگی ادھار رہے ہیں تو اس کی وجوہات اللہ تعالی نے قرآن میں خود فرما دی ہیں اللہ بحبل من اللہ او حبل من الناس یا وحبل من الناس کہ وہ یا تو اللہ کی طرف سے کوئی سہارا ان کو ملے گا یا لوگوں کی طرف سے سہارا ملے گا تو یہ کسی نہ کسی سہارے کی کوئی صورت مل جاتی ہے جس کے ویاسے بظاہر ان کی وہ زلط اور رسوائی نظر نہیں آتی بظاہر ان کی زلط اور رسوائی نظر آئے یا نہ آئے فباؤ بغضب من اللہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے غضب کے ساتھ لٹے اللہ کا غضب اللہ کا غصہ ارادہ سزا غضب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا سزا دینے کا ارادہ کرنا تو ان لوگوں کے اوپر اللہ کا غصہ ہو گیا ہے اللہ تعالی ان کے اوپر ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے گوئے اللہ نے ان کو سزا تو دینی ہے سزا یہاں دنیا میں نہ ملے آخرت میں تو پھر بھی ملے گی دنیا میں زلط اور رسوائی ان کی نظر آئے یا نہ آئے آخرت میں سزا تو ان کو ملے گی وَضُرِبَتْ عَلِهِمُ الْمَسْكَنَهُ اور مسکینی ان کی فقیری جو ان کے اوپر پڑی بھی ہے کہ یہ جو بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ زِندگی گزار رہے ہوں یعنی کوئی اللہ کی طرف سے سہارہ ہو تو ہو یا پھر لوگوں کے سہارے ڈھونڈنے کے لیے یہ جگہ جگہ اپنی جو فقیری کے یعنی لوگوں کے ڈیپینڈنس جو ہے کسی نے کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کا جو ان کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تو ان کے اوپر مسلط کیا ہی ہوا ہے اور اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں دنیا کے نظام کے اندر ذَلِكَ بِعَنَّمْ قَانُوا يَكْفُونَ بِعَایَاتِ اللَّهِ یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَا بِغَيْرِ حَق کہ یہ اور نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے ان کے خلاف لڑائی کرتے تھے ذَلِكَ بِمَعَاسَوَ كَانُوا يَعْتَدُونَ چونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کے مرتقب ہوئے اور وہ زیادتی کرنے والے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اتنی سخت وعید فرمائی ہے تو ناظرین اکرام اس ساری آیت سے جو چند باتیں سامنے آتی ہیں اس میں ایک بات جو اشکال پیدا کرتی ہے کہ اللہ تو ان کی ذلت اور رسوائی کی خبر دیتا ہے اللہ ان کی مسکنت کی خبر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غضب اور غصے کی خبر دیتا ہے لیکن ہمیں یہ بعض اوقات نظر آتے ہیں کہ یہ تو بڑی عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں پوری دنیا کے معاشی نظام کے اوپر قابض ہوئے ہیں اور یہ پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لے کر گویا اپنی مرضی سے انہوں نے اپنے مہرے بنائے ہوئے ہیں پوری دنیا میں اور اس کے ذریعے سے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے حقیقت میں یہ اللہ کی ناراضگی میں آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون امحال موجود ہے اللہ تعالیٰ کا ایک محلت کا قانون موجود ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں محلت دے دیتا ہے اور وہ محلت حبل من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے سہارے کی صورت میں نظر آئے یا حبل من الناس یا پھر دنیا کی کوئی سلطنت ان کو سہارا دیے ہوئے ہو اور آپ دیکھ لیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی کوئی ان کے خلاف بات ہوتی ہے کوئی نہ کوئی بڑی طاقت اس کو ویٹو کر دیتی ہے نہ کوئی قانون بننے دی جاتا ہے نہ کوئی ایسا کچھ کیا جاتا ہے اور یہ حبل من الناس کی ہی صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ایک استثناء ارشاد فرما دیا تھا کہ ایسی صورتیں دنیا میں پیدا ہونے کا امکان ہے کہ تمہیں بظاہر یہ غیظ و غزب کے بغیر زندگی گزارتے ہوئے اور مغلوبیت اور ذلت و رسوائی اور مسکنت کے بغیر زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں ایسا یہ ہو سکتا ہے لہٰذا اس بات سے قطن تعجب نہیں کرنا چاہیے اور کسی بھی طرح کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی قوم اور خاص طور پر یہود کی قوم جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس سے ماہ قبل بھی اور پھر اس کے بعد بھی اپنا اس کردار کو اپنے اس کردار کو جاری رکھا یہ کبھی بھی اللہ کے پیاری نہیں ہو سکتے یہ کبھی بھی اللہ ان کا مستقل سہارا نہیں بن سکتا البتہ وقتی طور پر اللہ کی طرف سے بھی ان کو سہارا مل سکتا ہے اور کسی یعنی دنیوی طاقت کی طرف سے بھی سہارا مل سکتا ہے اس سہارے کی وجہ سے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے یہی اللہ کا فرمان ہے لئیسو سوام من اہل الكتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ آنا اللیلی وہم یسجدون کہ یہ سارے جو اہل کتاب ہیں ایک جیسے نہیں ہیں لئیسو سوا یہ سب ایک برابر نہیں ہے اب دیکھیں اس سے ماہ قبل کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور خاص طور پر یہود کی کے بارے میں ان کی زلت اور رسوائی کے بارے میں ان کے اوپر غضب ہونے کے بارے میں اور مغذوبِ علیہم ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے یہودی ایسے نہیں ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ سارے یہودی اللہ کے غضب کا شکار ہوئے ایسا بھی نہیں ہے کہ ساری کی ساری جماعتی ایک جیسی ہے نہیں ان میں سے ٹھیک لوگ بھی ہیں فرمایا لئی سو سوان ان میں سے سارے برابر نہیں ہیں یعنی سارے ایک ہی طرح یا ایک ہی طرح ذلت اور اسوائی میں یا اللہ کے غضب میں ایسا نہیں ہے ان میں سے بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں منہ الکتابی اہل کتاب میں سے سب لوگ ایک جیسے نہیں امتن قائمتن ان میں سے ایک قائم رہنے والی امت بھی ہے کھڑی ہونے والی امت بھی ہے یطلون آیات اللہی جو اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں آنا اللیلے راتوں کو اٹھ کر راتوں کے اوقات میں وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں وہم یسجدون اور پھر ساتھ سجدے بھی کرتے ہیں یعنی تحجد گزار قسم کے لوگ نیک لوگ راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے والے ایسے لوگ بھی ان میں سے موجود ہیں ناظرین کرام یہ کون لوگ ہیں یہ یعنی ایک تو اس سے مراد وہی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عصد بن عبید حضرت سالبہ یا اس طرح کے جتنے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگ جو اپنے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے یہودی تھے اور بعد مسلمان ہو گئے اس سے مراد وہ ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان میں سے نکل کے باہر آئے اور انہوں نے آکے اللہ کی آیتوں کا نہ صرف یہ کہ ان کو اپنایا ان کو پڑھا بلکہ وہ راتوں کو تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں اور یومنون باللہ والیوم الاخر اللہ پر بھی مان رکھتے ہیں آخرت کے دن پر بھی مان رکھتے ہیں وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں جو بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اس کی ناقدری نہیں کی جاتی سبحان اللہ اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی وَاللہُ عَلِمُ بِالْمُتَّقِينَ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون کون متقی ہے تقوی کی زندگی گزار رہا ہے ناظرین اکرام یہ جو تین آیات ہیں حضرت ابھی ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ آیات یہ تینوں آیات حضرت عبداللہ بن سلام ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ یہ اگرچہ تھے یہودی اور بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے یہودی تھے لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ایمان لے آئے لہٰذا اللہ تعالی نے ان کے لیے بڑا عجر رکھا ہے اور اس عجر میں بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو دوہرہ عجر ملے گا کہ جن لوگوں نے اپنے نبی پر بھی ایمان کا اظہار کیا اور پھر آخری نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان کا اظہار کیا یہ دوہرے عجر کے مستحق ہوں گے اور اللہ نے سورہ قصص کے اندر بھی فرمایا اولائے کئی اتون اجرہم مرتین بی ما صبرو کہ انہوں نے ان کو دو دفعہ عجر دیا جائے گا کیونکہ یہ ڈٹے رہے دین پر اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ جو یہودی تورات پر عمل کرنے والا ہو اور پھر بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ست پر ایمان لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو وہ دوہرے عجر کا مستحق من جاتا ہے لہٰذا سارے کے سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں جو اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں جو فاسقین ہیں جو حربی ہیں جو امت مسلمہ کے ساتھ فساد کا معاملہ کرتے ہیں یا انسانیت میں فساد پھیلاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اس طرح کے کام کریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مغزوبِ علیہم کی وعید سنائی ہے بگرنا جو چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہیں وہ بھی انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے جا سکتی ہیں ذَلَكَ مَعَصَو وَكَانُ يَعْتَدُون کیونکہ وہ تھے نافرمانی کرنے والے اسی طرح وہ حد سے بڑھنے والے بن گئے گویا کوئی بھی شخص جو ہے ابتدا جب کرتا ہے تو اس کی چھوٹی غلطیوں سے ابتدا ہوتی ہے یعنی عیسیان کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور نافرمانیوں کو اور کوئی بھی شخص جب عیسیان میں مبتلا ہوتا ہے یعنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں مبتلا ہوتا ہے یا کوئی قوم جب عیسیان میں مبتلا ہوتی ہے تو یہاں سے چلتے چلتے وہ کفر اور قتل تک پہنچتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی دن میں کوئی قوم جو ہے وہ وہ کافر بھی ہوں وہ اسیحان میں ابتلا بھی ہوں اور وہ اعدداء میں ابتلا بھی ہوں تو فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرنا اور نبیوں کو قتل کرنا یہ تو بہت بڑے گناہوں میں ہے تو کفر اور قتل تک پہنچنے سے پہلے بنیاد میں کیا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹی نافرمانیوں میں ابتلا ہوئے آہستہ 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 بڑے بڑے گناہوں میں فسلتے چلے گئے تو یوں ناظرین اکرام اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ آن گوئنگ پروسس ہوتا ہے اور ڈیول وے ہوتا ہے دونوں طرف یعنی آپ اگر گناہ کی طرف چلتے جائیں تو گناہ کی طرف بھی انسان فسلتا چلا جاتا ہے اور پھر پہلے چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں میں اور پھر بڑے گناہوں سے اور بڑے گناہوں میں انسان مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے اور امام رازی نے ناظرین اکرام ایک بڑی خوبصورت بات اسی حوالے سے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو آداب کا خیال نہیں رکھتا ابتدان تو انسان کہتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں ترکِ آداب یعنی آداب کو چھوڑ دینا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آدمی بعد اوقات سمجھتا ہے کہ یہ تو چھوٹی سی غلطی ہے اس میں کوئی حرج نہیں حالانکہ وہی چھوٹی غلطی اس کو بڑی غلطی پر آمادہ کرتی ہے تو ترکِ آداب ترکِ سنن کی طرف لے کے جاتا ہے کہ انسان سنتیں ترک کر دیتا ہے اور جو سنتیں ترک کر دیتا ہے وہ پھر ترکِ فرائض کی طرف چلا جاتا ہے اور جو ترکِ فرائض میں مبتلا ہو جاتا ہے یعنی فرائض چھوڑنے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ احانتِ دین کا مرتقب ہوتا ہے وہ دین کی رسوائی بھی برداشت کر لیتا ہے اور پھر اس سے اگلی منزل کفر ہے اور جب انسان کفر میں پہنچ جائے تو پھر وہ نبیوں کو قتل کرنے سے بھی نہیں چوکتا اور اللہ کے نبیوں کے نمائندوں کو بھی قتل کرنے سے نہیں چوکتا گویا یہ انسان چھوٹی غلطیوں سے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی طرح کوئی شخص جو نیکی کی طرف جاتا ہے تو نیکی کی طرف بھی یہ عمل اسی طرح سے ہوتا ہے کہ انسان کسی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے چھوٹی نیکی کرے گا تو اس سے بڑی نیکی کی طرف انسان کو آمادگی ملے گی انسان کی طبیعت کے اندر قلب و ذہن کے اندر آمادگی پیدا ہوگی پھر انسان اس سے آگے پھر اس سے آگے تو یہ نیکی سے گناہ کی طرف جانا یہ گناہ سے نیکی کی طرف آنا یہ ایک دن کی بات نہیں ہے اور ایک سٹیپ کی بات نہیں ہے انسان سٹیپ بائی سٹیپ آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور بالآخر انسان کفر و قتل اور بہت بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہونے کے اس خدشے میں جا پڑتا ہے جس سے بچنا ضروری ہے وگرنہ انسان اللہ کے عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے تو اس سے ناظرین اکرام یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کسی شخص نے بڑے گناہوں سے بچنا ہے تو وہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچے ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ میں چھوٹے چھوٹے گناہ کر رہا ہوں میں بڑے گناہوں میں نہیں جا رہا نہیں چھوٹے گناہ ہی تو انسان کی رہنمائی کر رہے ہیں بڑے گناہوں کی طرف لہٰذا چھوٹی چھوٹی حدود سے باہر نکلنا چھوٹے چھوٹے ذابطوں کی پابندی نہ کرنا انسان کو بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور اگر انسان اس سے بچ جائے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچے چھوٹی چھوٹی نیکییں بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں پھر وہ اس کا وہ طریقہ کار بنے گا اس کا وہ یعنی کردار ایسا بنے گا کہ انسان بڑی بڑی گناہوں سے بچ جائے ناظرین اکرام اس کو آپ ایک اور طرح سے بھی دیکھئے کہ آپ کے ارد گرد ایک ڈیفینس لائن ہے شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے آپ کو گناہ کی طرف مبتلا کرنے کے لئے انسان کا نفس جو ہے وہ بھی انسان کو گناہ کی طرف لے جانے کے لئے یہ ہر وقت لگا ہوا ہے نفس بھی ہمیشہ گناہ کا حکم دیتا ہے سوائے اس نفس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اور پھر شیطان بھی شیطان ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں دور کی گمرہی میں ڈال دے شیطان بھی تمہیں گمرہی اور گناہوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تمہارا نفس بھی تمہیں گناہوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے لہٰذا جس شخص نے بچنا ہے تو وہ حملہ آور حملہ کرے گا تو آپ اگر صرف فرائض پر عمل کر رہے ہیں تو سنتیں اور آداب اور تقاضِ مستحبات نوافل چھوڑے ہوئے ہیں تو جو پہلا حملہ ہوگا وہ آپ کے فرائض کے اوپر ہوگا آپ کے فرائض بھی ساکت ہو جائیں آپ کے فرائض بھی ڈیمیج ہو جائیں اگر آپ نے اس فرائض کی حفاظت کرنی ہے تو اس کے گرد سنتوں کا ایک دائرہ بنائیں پھر اگر سنتوں کی حفاظت کرنی ہے تو اس کے گرد نوافل کا اور مستحبات کا اور آداب کا دائرہ بنائیں جو انسان چھوٹی چھوٹی جو معاشرتی اقدار ہیں پھر ان کا دائرہ بنائیں یہ آپ کی ڈیفنس لائنز بن جائیں گی یوں اگر شیطان حملہ آور ہوگا بھی تو زیادہ زیادہ آداب متاثر ہوں گے آگے سنتیں پھر آگے فرائض اور پھر مستحبات یہ سارے اگلی ڈیفنس لائنز جو ہیں وہ محفوظ رہیں گی لہٰذا اپنے ارد گرد دائرہ قائم کیجئے گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے غزب سے بچنے کے لیے اپنے ارد گرد دائرے قائم کیجئے سب سے بڑا دائرہ فرائض کا دائرہ ہے کبائر سے بچنے کا دائرہ ہے پھر اس کے بعد سنتوں کو بھی ان کی بھی پابندی کریں پھر مستحبات کی بھی پابندی کریں پھر آداب کی اور عام معاشرتی اقدار کی بھی پابندی کریں جب انسان اپنے کردار کو اس طرح مضبوط بناتا ہے تو پھر اس کے گرد ایک ڈیفنس لائن اور ایک پروٹیکشن اور تحفظ قائم ہو جاتا ہے کہ پھر انسان اللہ کے فضل سے شیطان کے ہر قسم کے دعو سے محفوظ ہو جاتا ہے تو یوں ناظرین کرام یہ دو مختلف کردار اللہ تعالیٰ نے یہود کے بھی بتا دیئے کہ سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں وہ جو پہلے بھی بات ارز کر رہا تھا کہ قرآن تھیسس اور انٹی تھیسس اکٹھا پیش کرتا ہے عام طور پر جنتیوں کے ساتھ جہنمیوں کا ذکر جہنمیوں کے ساتھ جنتیوں کا ذکر اور اسی طرح جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ بد لوگوں کا ذکر بد لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کا ذکر اور یہاں یہودیوں کے اندر بھی جو عمومی طور پر ان کے لیے وعید اور ان کے کردار کی جو مختلف خرابیاں ہیں جہاں وہ بیان کی ہیں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں ان میں سے بڑے اچھے یہودی بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگ یعنی نیکیاں کرتے ہیں راتوں کو قیام کرتے ہیں نوافل پڑتے ہیں اور اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور سات عمر بالمعروف اور نہ یا نلم انکر بھی کرتے ہیں گویا جو خیر امت کی وہ جو بنیادی خصوصیات ہیں بنیادی شرائط آیت نمبر ایک سو دس میں ہم پڑھا ہے آیت نمبر ایک سو چار میں ہم پڑھا ہے کہ خیر امت کی جو بنیادی خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں ناظرین کرام وہ خیر امت کی بنیادی خصوصیات دو بنیادی شرائط آیت نمبر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ دو جب تک پیدا نہیں ہوتی کوئی بھی فرد خیر امت کا فرد نہیں بن سکتا اور کوئی امت خیر امت نہیں بن سکتی ایک تو ایمان اور دوسرا عمر بالمعروف اور نہ یا نلم انکر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہودیوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو عمر بالمعروف اور نہ یا نلم انکر بھی کرتے ہیں اور پھر ایمان بھی رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی ناظرین کرام ایمان کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیجئے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہو گئی لیکن کبھی ذہن سے یہ بات مہب نہ ہو کہ ایمان باللہ کا ذکر ہو یا ایمان بالرسالہ کا ذکر ہو یا ایمان بالآخرہ کا ذکر ہو کسی بھی ایک ایمان کا ذکر ہو تو اس سے مراد وہ پورے کا پورا ایمان لیا جائے گا جو کہ ایک مرکب ہے کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی شخص کسی ایک جز کو بھی مائنس کر کے ایماندار ہو سکتا ہے ایمان اللہ پر بھی یعنی ایمان ایک مرکب ہے جس کے اندر مختلف اجزاء ہیں اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان جنت دوزخ پر ایمان آخرت پر ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اچھی بری تقدیر پر ایمان یہ سارے کا سارا سارے اجزاء شامل ہوں گے تو ایمان قابل اعتبار ہوگا اگر کوئی ایک جز بھی ایمان کا مفقود ہو تو پھر وہ ایمان قابل اعتبار ہی نہیں ہے لہٰذا ایمان باللہ کی بات ہو تو اس میں بھی ایمان کے سارے اجزاء شامل ہوں گے ایمان بالرسالہ کی بات ہو اس میں بھی سارے اجزاء شامل ہوں گے ایمان بالاخرہ کی بات ہو اس میں بھی سارے اجزاء شامل ہوں گے لہٰذا کبھی بھی قرآن پاک کے کسی مقام پر جہاں کہیں ایک جز مراد لیا ہو ایک جز بیان ہوا ہو یا دوسرا جز بیان ہوا ہو اس سے مراد ایمان کلی کا کلی ایمان اس سے مراد ہوتا ہے پورے کا پورا ایمان اس سے مراد ہوتا ہے جو کہ ایک مرکب ہے اور اپنے سارے اجزاء کے ساتھ وہ موجود ہو تو انسان اس کو مومن کہا جا سکتا ہے لہذا یومنون باللہ والیوم الاخر پیچھے صرف یومنون باللہ تو منون باللہ کہا تھا یہاں یومنون باللہ والیوم الاخر اللہ کے ساتھ آخرت کا دن کا ذکر ہو گیا تو اس میں باقی اجزاء ایمان جن کا ذکر یہاں پر نہیں ہیں وہ بھی از خود شامل ہیں کیونکہ ایمان مکمل ہوتا ہی تب ہے جب وہ سارے اجزاء شامل ہوں مگرنہ ایمان قابل اعتبار نہیں رہتا اگر ایک جز بھی مفقود ہو تو یہ تین آیات ناظرین کے نام یہ نازل ہوئیں ان یہودیوں کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے مستثنہ کیا کہ جن میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ہیں اور ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار کیا اور اپنے کردار کو اس خیر امت کے فرد کے طور پر اپنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو متقین کے اور صالحین کے اور اس طرح کے جو القابات ہیں وہ عطا فرما دیئے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وقف کر دی ہے یہ نیک لوگ ہیں یہ صالح کردار ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس طرح کا صالح کردار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کے نام خیر امت کا فرد بننا ہے تو وہ خیر ایمان اور عمر بالمعروف اور نحی المنکر کی اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو ایسے افراد بنا دے اور ہم سب کو مل کر ایک ایسی امت تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو مطلوب و مقصود ہے اسی دعا کے ساتھ ناظرین کے نام اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ